اعوذ باللہ ہمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم وآیمت وطیبین تاہین المعصومین پندرہ رمضان المبارک کو حضرت امام حسن محتبا علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے حضرت امام حسن علیہ السلام اور شیخ مفید کے ایک روایت کے مطابق ایک سو پچانوے ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی پندرہ رمضان المبارک ہے اگرچہ یہ مشہور قول نہیں ہے لیکن یہ ایک شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کے مطابق پندرہ ایک سو پچانوے ہجری میں پندرہ رمضان کو امام محمد تقی علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف فرما ہوئے حضرت امام حسن علیہ السلام کے شخصیت جو خود نمائی ہے حضرت امام حسن محتبا علیہ السلام فرزاندہ ہے حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے اور والدہ کی طرف سے آپ کا تعلق ہے بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ توزارہ صلی اللہ علیہ وسلم تین ہجری یا روایات میں دو ہجری پندرہ رمضان مبارک کو آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے حضرت امام حسن محتبا علیہ السلام جن کا ایک تعارف ان کے دسترخان کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ سخی تھے ایک شخص آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مولا میرا ایسا دشمن ہے جو بڑوں کا اعترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام تقیہ کی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے امام اٹھے اور پوچھا کہ تیرا دشمن کون ہے تو اس نے کہا کہ میرا دشمن غربت ہے فقر ہے جو نہ بڑوں کا لحاظ کرتا ہے نہ چھوٹوں پر رحم کرتا ہے امام علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اور جو مال پڑا ہے اسے اٹھا کر دے دو امام کا خادم گیا اور پانچ ہزار درم کی ایک تھیلی لے کر آیا امام علیہ السلام نے اس کے ہاتھ میں دی اور یہ پانچ ہزار درم بہت بڑی رقم ہے کوئی معمولی سی رقم نہیں ہے بہت بڑی رقم ہے امام علیہ السلام نے اسے دی اور کہا کہ اگر تمہارا دشمن پھر کہیں تمہاری طرف رخ کرے تو پھر میری طرف تم آ جانا امام حسن مہتبا علیہ السلام جن کا تعارف ایک طبقے نے بڑے عجیب انداز سے کروایا ہے لہذا ہم اس پر گفتگو تو زیادہ نہیں کرتے لیکن امام حسن مہتبا علیہ السلام کا بھی وہی کردار ہے جو امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا بھی وہی کردار ہے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا کردار ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی شخصیت بھی وہی شخصیت ہے جو رسول اللہ کی شخصیت ہے بعض لوگ ان کا تعارف عجیب انداز سے کرواتے ہیں کبھی انہیں شہزادہ امن کے لحاظ سے کروایا جاتا ہے تو یہ بے شک کون معصوم ہے کون امام ہے جو امن نہیں چاہتے تھے لیکن ہر زمانے کی یہ کنڈیشن علیہ دے ہیں معاملات علیہ دے ہیں اس لحاظ سے انہوں نے اس زندگی کو گزارا اور امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں امیر المومنین نے جنگ کیا امیر شام سے امام حسن علیہ السلام بھی جنگ کرنا چاہتے تھے امام علیہ السلام نے فوجیں بھی بھیجی تاریخ کا متعلق کریں آپ کو پتہ چلے لیکن ہم اس موضوع پر نہیں جاتے وہ تولانی گفتگو ہو جائے گی لیکن یہی پر مختصر کرتے ہیں کہ جو دشمن امیر المومنین ہے وہ دشمن امام حسن علیہ السلام ہے لیکن حالات کے تناظر میں مختلف حالات کے سلسلہ میں انسان کو مختلف تدبیر کرنی پڑتی ہیں جن کو مسلحت کا اگر انوان دیں یا حالات کے پیش نظر امام علیہ السلام نے ایسے ہی صلح کی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تھی تو حضور کی صلح کرنے کا بھی مقصد ان کی جو مقابل میں تھے ان کی رائے کو تسلیم کرنا یا ان کے ہم فکر ہو جانا نہیں تھا بلکہ وہ حالات ایسے تھے وہ زمانہ ایسا تھا جس میں صلح کرنی پڑی تو یہاں پر بھی امام حسن علیہ السلام کو ایسے ہی حالات کا سامنہ کرنا پڑا کہ امام علیہ السلام نے امام نے بلکہ صلح نہیں کی اگر یہاں پر بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو دوسری طرف سے صلح کے خطوط بھیجے گئے تو حالات ایسے تھے کہ امام علیہ السلام نے چند شرائط وہاں پر بھی شرائط رکھیں کہ اگر آپ ان شرائط کو مانیں گے تب ہم اس جو معاہدہ ہے اس پر دستخط کریں گے یا انہیں قبول کریں گے تو بہرحال ان شرائط کا تو ذرا برابر بھی پاس نہ رکھا گیا اور نہیں ان پر کوئی عمل درامت بعد میں کیا گیا ان شرائط میں سے ایک شرط خود یہ تھی کہ ممبروں سے امیر المومنین پر جو سب و شتم کیا جاتا تھا اسے روکا جائے لیکن کہاں روکا گیا تاریخ کا واہ اس بات کی کہ خلیفہ عمر عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں جا کر امیر المومنین پر وہ سب و شتم بند کیا گیا اس زمانے میں اس شرط کی کوئی پرواہ نہ کی گئی بہرحال پندرہ رمضان مبارک کا دن مومنین کے لیے بڑی سعادت کا دن ہے بڑی خوشی کا دن ہے تعام یعنی کہ روزے کیوں کہ ہیں تو وہاں پر آپ مومنین کے لیے افطاری کا اتمام کریں اور امام حسن علیہ السلام کے نام پر بے شک جو مرضی ہے جو بھی آپ آپ کی حسب توفیق ہے آپ جو کھلا سکتے ہیں مومنین کو افطاری کھلائے ان کی سہری کروائے تو اس کا بہت بڑا عجر ہے پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنی میں امام حسن علیہ السلام کی صیرت کو ان کی زندگی کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نیز فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ